بسم اللہ الرحمن الرحیم آئی این این میں جی امجل صاحب موجودہ سیاسی صورتحال میں بجیب گو مگو کی حالت ہے کسی کو نہیں پتا یہاں تک کہ سیاستانوں کو بھی نہیں پتا نہ کسی پاکستانی کو پتا ہے نہ معاشی بوران ختم ہو رہا ہے نہ سیاسی بوران ختم ہو رہا ہے عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ اسمبلیہ تحلیل کر دوں گا پہلے انہیں نے فیصلہ کیا مشاورت بات میں کر رہے ہیں اب دوسرے کہہ رہے ہیں کہ نہیں یہ اسمبلیہ تحلیل ہوئی نہیں سکتی پھر ایک پرویز لائی کا کردار ان تمام چیزوں کا اگر جائزہ آپ نے تو کیا کہیں گے یہ نکی صاحب ایک تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑی بدقسمتی میں تو اس کو کہوں گا کہ آج سے تیس سال پہلے جب ہم صافت کرتے تھے اور پچیس سال پہلے بھی سال پہلے تب بھی جو سیاسی بوران ہے وہ اس طرح ہوتے تھے اور ہمیشہ اس کو ہم لکھا کرتے تھے کہ بڑی ملک میں ایک افوائیں بڑی بہت جو نا ملز لکھا کرتے ہیں ریومرز ملز چال رہی ہیں اور پھر ساتھ افوائیں بڑی غیر یقینی صورتحال ہے یہ ہمیشہ سے علمیہ ہمارا رہا ہے اور اس کے الٹ اگر یہ بھی سارے سیاستان مانتے ہیں خود کہتے ہیں کسی بھی پوچھے خاص طور پہ جب وہ گورنمنٹ میں ہوتا ہے پھر وہ کہتا ہے جی ملک میں سیاسی استحقام ہوگا تو ملک ترقی کرے گا اگر وہ نہیں ہوگا تو ملک کو بڑا نقصان ہوگا اور جب وہ اپوزشن میں ہوتے ہیں تو پھر وہ سیاسی ادم استحقام پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں ہمیشہ سے یہ رہے اور آج بھی میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم نے دنیا سے کچھ نہیں سیکھا ہمارے ساتھ جتنے ملک تھے ہمارے روز پوروز میں وہ بھی بہت ہم سے آگے نکل گئے لیکن ہم ابھی وہی کھیل اسی طرح کھیل رہے ہیں ابھی یہ جو آپ نے بات کی چونکہ عمران خان صاحب نے انانس کر دیا کہ ہم اسمبلیاں توڑ دیں گے مقصد ان کا یہ تھا کہ اسمبلیاں اگر توڑیں گے تو گورنمنٹ مجبور ہو جائے گی الیکشن کرانے کے لیے اب اس میں بڑی ٹکی سی سیٹویشن بن گی ہے وہی غیر شکینی کی صورتی میں سمجھتا ہوں کہ یہ خود پی ٹی آئی کے لیے بھی میری بہت سے پی ٹی آئی کے لوگوں سے بات ہوئی ہے وہ بھی ان کو بھی شکین نہیں ہے کہ اگر ہم اسمبلیاں توڑ دیں گے تو قومی الیکشن ہو سکیں گے یا نہیں زیادہ اس میں آپ کیا سمجھتے ہیں امجل صاحب یہ ان ایون وکٹ ہے یعنی سیاسی اس وقت کہ کوئی پتہ ہی لگ رہا ہے کہ بانسر کب آئے گا گوگلی کب کھیلی جائے گی کیا ہوگا یا کھلاڑی ناکام ہے اور اچھے باسلائیت نہیں ہے جی میں سمجھ دوں کہ کھلاڑی ناکام ہے اور خود عمران خان صاحب جو سب سے لیڈنگ پلیئر ہے اس میں وہ بھی بظاہر لگتا ہے کہ پورے سسٹم کی جو کمان ہے ان کے ہاتھ میں لیکن ایکچلی ان کے ہاتھ میں بھی نہیں ہے اور وہ خود کانفیڈنٹ بھی نہیں ہے کہ جو وہ کر رہے ہیں اس کا نتیجہ وہی نکلے گا جو وہ چاہ رہے ہیں اور دوسری بات یہ ہے کہ میں جو کہہ رہا ہوں کہ ان کے ہاتھ میں نہیں آپ کو بھی پتہ ہے کہ چیف پرویز لائی کی آپ نے بات کی کہ وہ چیف منسٹر ہے سوائی سمبلی پنجاب کی تو وہی توڑیں گے اگر توڑیں گے تو تو چیف پرویز لائی بڑے وائز آدمی ہیں جو انہوں نے مشرع دے امیران خان کو اور بڑا اس میں بہت سی وزن والی باتیں ہیں کہ جی اگر آپ یہ سٹیج میں اسمبلی توڑ دیتے ہیں تو آپ کی تو آپ خود زخمی ہیں آپ تو کمپین بھی نہیں کر سکتے تو کمپین کون کرے گا اور جو ہی سمبلیہ ٹوٹیں گے نواز شیف پاکستان میں آ جائیں گے اور سیچوشن اس وقت بدلنا شروع ہو جائے گی چونکہ وہ بھی اپنی جگہ پہ مظلوم مظلوم کھیلیں گے آپ بھی مظلوم مظلوم کھیلیں گے تو دو جو مظلوم ہیں عوام کو ان میں سے فیصلہ کرنا ہے کہ وہ کس مظلوم کا ساتھ دیں اچھا اب یہ بتائیے کہ ایک طرف عمران خان صاحب بھی کہہ رہے ہیں اور حکومت بھی کہہ رہی ہے کہ ان کی جان کو خطرہ ہے ابھی بھی ان کی جان کا خطرہ لاحق ہے ان کی سکورٹی چاہیے اب یہ اس عمران توڑ دیں گے پنجاب میں حکومت ختم ہو جائے گی نگران حکومت آ جائے گی تو ان کی سکورٹی کا کیا بنے گا کیے میں ٹوٹ جائے گی پھر ان کی سکورٹی کا کیا بنے گا پھر جس طرح وہ ہیلیکاپٹرز وغیرہ استعمال کرتے ہیں کیا وہ مراد کر سکیں گے اب ان معاملات میں کہاں لکھا ہے کہ یہ ایس پہ عمل درامت ہو سکتا ہے اور اس کی کوئی جمہوریت کی کوئی خدمت ہوگی اور اگر اس عمریاں ٹوٹ بھی جائیں نئے الیکشن بھی ہو جائیں تو معاشی مسائل کس طرح حل ہو جائیں گے جی پہلی چیز تو یہ ہے جو ان کا سکورٹی کا مسئلہ ہے وہ بالکل آپ کی بات صحیح ہے اور یہی پرویز لیش صاحب نے بھی پوائنٹ آٹ کیا ہے جو ہم نے سنا ہے کہ خان صاحب اس وقت ساڑھے پانچ سو چھ سو لوگ جو آپ کی سکورٹی پہ ہیں یہ چلے جائیں گے اور صرف دو چار رہ جائیں گے اور آپ کو چونکہ جو لاکھ خطرات ہیں آپ کے سکورٹی کے وہ بڑے شدید قسم کے ہیں تو یہ بہت مشکل ہو جائے گا ابھی ان کے پاس پنجاب پولیس کی سکورٹی بھی ہے ان کے پاس کے پی کے پولیس کی یہاں کی جو ان کا گھر ہے اس میں جو ساری سکورٹی انٹرنل ہے وہ کے پی کے کمانڈوز ہیں پولیس کے جی تو یہ سارا کچھ جو ہے وہ جو پروٹوکول خان صاحب ایک طرح کے انجوائے کر رہے ہیں وہ ہوا میں اڑ جائے گا اور وہ پھلکل بلکل بہت ولی ریبل ہو جائیں گے اور سیچیشن میں اپنے آپ کو پروٹیکٹ کر کے کمپین چلانا سارا لیڈ کرنے اس کو دوسرا اس میں نقیصہ دیکھیں بڑا یہ ایک سیریس یشو ہے چونکہ یہ گورنمنٹ آئی تھی جولائی میں اور ابھی اس کو صرف چار پانچ منہ ہوئے ہیں چار میں نہیں کہہ لیں کچھ تو وہ جو انہوں نے انشیٹیو لیے جو ڈیویلمنٹ پروجیکٹس کیے وہ سارے کے سارے ابھی راستے میں ہیں جتنی بھی تیزی یہ کر لیں وہ جب تک پروجیکٹس مکمل نہیں ہوتا میں ابھی کل ہی گجرات میں تھا اور وہاں لوگوں بے شمار لوگوں وہاں جنرلیسٹ کٹے ہو گئے کوئی پچیس تیس جنرلیسٹوں نے میرے ساتھ بڑی اچھی وہاں پہ سیٹنگ رہی ان سب کا ایک مشترکہ کنسرن تھا ان کا خیال تھا یہ لاہور سے آیا تو اس کو بڑا پتہ ہوگا تو وہ مجھے پوچھتے تھے یہ گورنمنٹ چلی جائے گی یہ کیا ہوگا اسمبلیوں کا کیا ہونا ہے میں نے کہا آپ لوگوں کو پریشانی کیا ہے ان کو پرویز لائی سے زیادہ چونکہ وہ گجرات کے ان سے زیادہ پریشانی ان کو یہ تھی ان نے کہا کہ ہمارا پورا شہر پورا زلہ وہ سارا اکھاڑا سڑکیں سیوریج ہر چیز تو اگر گورنمنٹ ٹوٹ گئی تو ہمارا ہم تو کھنڈرات میں رہیں گے پھر ہمیں ہمیں تو کوئی پوچھے گا نہیں تو یہ جو انہوں نے پروجیکٹ شیروع کی ہوئے گجرات میں ہوں یا پورے پنجاب میں کہیں بھی دیکھیں ان کے جو ایم پی ایز یا ورکرز ہیں پی ٹی ای کے ان کو بزدار صاحب کے دور میں وہ ویٹیج نہیں ملی جو اب ان کو سمجھ آئی ہے کہ گورنمنٹ کے گورنمنٹ کا پھل کیا ہوتا ہے گورنمنٹ اگر آپ کی ہو تو اس کے نتیجے میں آپ کے کام کس طرح ہوتے ہیں سیاسی انداز کیا ہوتا ہے سیاسی انداز کیا ہوتا ہے انہوں نے اب کہلے درجنوں لوگوں کو ہر عوضے دار کو کوشش کسی کو کسی شکایت سیل کا انچارج بنا دیا کسی کو ٹاسپورس کا کسی کو ایڈوائزر بنا دیا تو وہ تاکہ وہ جو ورکر ہے وہ اس کو ایک اکنالجمنٹ ایک سٹیٹس اس کو لوکل لیول پر مل گیا اور لوگوں کو ابلائج کرنا شروع ہو گیا کام کرنا شروع ہو گیا تو پارٹی کے اندر ایک نہیں طرح کی جان ایک طرح سے کہہ لیں کہ پیدا ہو گی ہے تو یہ جو ساری سیچویشن ہے یہ اس وقت اگر عمران خان صاحب یہ بھی شکین نہیں ہے کہ سمبلیاں توڑیں تو قومی الیکشن ہو جائیں اور رسک انہیں لینے ہے تو اس کے نتیجے میں جو لوز کر رہے ہیں یقینی طور پر وہ بہت بڑا انہوں نے لوز کر رہے ہیں اس کے بعد جو اگر اجازت ہے جی جی تو ایک پوائنٹ جو بنتا ہے کہ اگر وہ جب اتنا زیادہ لوز کریں گے اور اگر الیکشن اگر آ جاتا ہے تو اس میں کیا سیچویشن ہوگی اس میں ایک تو نوارشی فیکٹر ہوگا اس میں ڈی لیمٹیشن جتنی ہے وہ انہوں نے اپنی کر لی ہے مرضی کے ابھی ہو گئی ہے وہ نو لیگ نے کر لی ہے جی جی ووٹر لسٹ وہ منیج کریں گے پولنگ سکی منیج کریں گے پولنگ سٹاف منیج کریں گے اور جب وہ الیکشن میں جائیں گے تو اس سے پہلے کہلیں سیونٹی پرسنٹ الیکشن کا کام اپنا کر چکے ہوں گے اس لیے کہ وہ سیاسی پارٹی ہے سیاسی انداز میں مصرحی حکومتوں میں رہیں باہر باہر حکومتوں میں رہیں تو ان کے پاس وہ کام ہے اگر آپ ماضی بھی دیکھیں آپ تیس ساتھ سے چاریس ساتھ سے جنرلزم کر رہے ہیں ہم نے بھی دیکھا ہے آپ نے بھی دیکھا ہے پیچھے تو سیاسی رہنماؤں پر بہت زیادہ ظلم ہوا کرتے تھے یہ تو ہوا ہی نہیں یہ تو ایک منٹ میں بھاگ جاتے ہیں ملک چھوڑ کے یا زمانتے ہو جاتی ہیں دارت ان کو ریلیو دے دیتا ہے پکڑے گئے تھے جکڑے گئے تھے نواز شریف پارٹی بھی اور دوسرے بھی پیپس پارٹی آلے بھی عمران خان کے لیکن سب کی زمانتے ہوگی سب باہر ہیں کیا ہے یہ کیا ہے یہ کیوں شورت دیکھیں یہ نقی صاحب بڑی بات قسمت ہی ہے کہ اب کسی کو جیل میں مچھل لڑ جائے رہے ہیں تو وہ بہت بڑا مسلوم بن جاتا ہے مجھے تو مچھل لڑے تھے مازی میں کیا ہوا تھا مازی میں جو لوگ ہیں جو سیاست دانوں ان کو بڑی دور مچھ جیل فلان جیل وہ در بھیجی جاتا تھا ڈیت سیلم ان کو رکھا جاتا تھا ان کو دیرے میں رکھا جاتا تھا ان کو کھانے بغیرہ نہیں دیے جاتے تھے مرضی کے اور ان کو بھگت سنگ کی جو ساری بھگت سنگ کس وجہ سے شہید ہوا میں ہوں تو شہید وہ سیاسی قیدیوں کے حقوق کے لیے اس نے وہ کہتا ہے کہ ہمیں کم از کم کو اخبار دے دیں یہ چھوٹ 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 چھوٹی سے ہوتے تھی کھانے شانے اس طرح کی اور اس وقت گورنمنٹ نہیں مانی تھی وہاں سے یہ سیاسی قیدیوں کے لیے ریعتیں حاصل کرنی کی تحریک جو تھی جس کا پہلا وہ شہید تھا وہ ہم نے دیکھے ہماری زندگی میں ایسے لوگ ہیں نواب دن نصر اللہ تھے عفتی محمود تھے ولی خان تھے زہور لائی تھے ان لوگوں نے بڑی بڑی جیلوں میں قربانیاں دیئے بڑی مشکل حالات گزارے پھر کہیں جا کہ لوگ ان کو مانتے تھے کہ ہاں واقعی اس نے یہ قربانی دی ہے مارے لیے مظلوم ہے ورنہ یہ جو آج کہل کہ مظلوم ہے یہ تو پتہ نہیں بس اللہ یہ حافظ ہے ہمارا عمجل صاحب زلفقان علی بھٹو پھانسی پہ چڑ گئے آپ ان سے اختلاف کریں حمایت کریں اتفاق کریں نہ کریں یہ ایک الگ بات ہے لیکن سیاسی تحریک میں وہ مارے گئے اور سیاستی ہی جو ان کا ورنہ بچھونا تھی اور انہیں پوری تحریک عوام کو بیدار کیا چلایا اب بھی یہ کہہ رہا ہے کہ ہم بہت مقبول سرین لیڈر ہیں بہت کچھ ہم کر رہے ہیں لیکن معاملات کوئی حل ہوتے نظر نہیں آ رہے افسوسناک بات یہ ہے جیسے آپ نے کہا کہ افسوسناک بات ہے کہ نہ جمہوریت آگے بڑھ رہی ہے نہ معاشی استحقام آگے بڑھ رہا ہے عمجر صاحب آپ نے ہمیں ٹائم دیا بہت شکریہ ہم آپ کے شکر گزارے ہیں امید ہے پھر دوبارہ اس نشید میں اور مزید باتیں کریں گے آپ کا ایک بار پھر شکریہ آئینین کی طرف سے پولٹیم کی طرف سے اللہ حافظ ناظرین آپ نے سنا عمجر صاحب کیا کہہ رہے تھے عمجر صاحب کا اپنا ایک تجربہ ہے اس تجربے کے حوالے سے ہی ساری باتیں کر رہے تھے ایک باقاعدہ جو ورکنگ جنرلسٹ ہیں اس حیثے سے ہی ساری سیاست دیکھی ہے ماضی کی بھی موجودہ بھی اب بھی اس وقت جو سیاستدار ہیں معافی چاہتا ہوں ماضی کے حوالے سے یہ تو صرف پاتے خان لگتے ہیں شیخ چلی لگتے ہیں مختلف باتیں کرتے ہیں لیکن کچھ معامل درامت نہیں کرتے ہیں ہماری اور آپ کے لئے دعا یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کو استحقام دے ترقی ہو پوشحالی ہو عوام کے ریلیف کے کوئی باتیں ہو اور جمہوریت آگے بڑھے اس کے ساتھ اجازت چاہوں گا جاتے جاتے آپ سے ریکویسٹ کے آئی این این کو سبسکرائب کریں لائک کریں گھنڈی کا بٹن دوبارہ نہ بھولیں اور اپنی قیمتی رائے کا اجزار اپنی شخصیت کے مطابق دیں اللہ آپ کو سلامت رکھے اللہ نگے بان